اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سا ہوں گے کھانے میں تڑکا و نن بھابی میں ہم آپ کی حتمت میں پھر سہاز رہیں ایک مزدار ریسیپی کے ساتھ تو بھابی کیا بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے والے چکن بریٹ پکوڑا جس کے لئے ہم نے پائنٹ اوپر روٹی کے سلائس لیا ہے اور یہ ہم نے چکن لیے چکن کی تین رانے لیتی ہم نے مزدہ اب струیا ہے اور ہم نے چپوڑا ہم نے نمک لیا ہے آدھا چمچ ہم نے کٹھی مرچے لیا اور ایک چمچ ہم نے سوکھا دھنیا لیا جس کو کوٹ لیا آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ کا پاورڈر لیا اور آدھا چمچ ہلو بناتے اب اس میں ایک چمچ گھیر آ لیں گے ہمیں تھوڑا سا نا مسالوں کے ساتھ صرف چکن کو تھوڑا سا بھوننا ہے بس آدھا نہیں سوکے مسالے دالیں گے ہلکا سا کریں گے اس طرح مکس کریں گے ہلکا سا مکس کریں گے اسی بس ہلکا سا آج بہت دھیمی ہے ورنہ مسالہ آپ کا جل جائے گا ہمیں بچوں دالیں گے مکس کریں گے سبت کی ترہا بس اور نکال لیں گے اس کے بعد اس کو آلو میں ملا لیں گے دیکھیں اب اس کو آلو میں ملا لیں گے آلو میں ڈالیں گے آلو میں ڈالیں گے اس کو اچھے طرح ملا لیں گے نکال لیں گے اور ان سب چیزوں کو ڈالیں گے اچھی طرح تاکہ آلو اور چیتن سب اچھی طرح مکس ہو جائے دیکھیں اچھی طرح سارے مسالے مل گئے دیکھیں اس طرح ہی دوبار روٹی کی کٹن کر لیں اب یہ اس کے کنارے نکال دے اور اس کو پیکئے گا نہیں جائے گا یہ بیک رمز بن جائے گا اس کو تھوڑا سا سوکا کے پھر اس کو آپ پس لیے گا اس طرح آپ بیل لیے گا ہلکے ہاتوں سے کٹنگ کٹنگ کے بعد ہلکے ہاتوں سے بیل لیں کٹنگ کٹنگ کے چی طرح آپ چاروں طرف سے بیل لیے گا اسی طرح آپ سارے بیل لیے گے دیکھیں اپنے سارے بیل لیں گے پانی لگا لیں اس میں ہلکے لکے دبا رہیے گا تاکہ یہ کیونکہ کنارے جو ہے میں دبانے مسالہ دال کر دونوں سائے سے اسی طرح کر لیے گا ابھی مسالہ ہم اس میں اس طرح دالیں گے اور اسے لائے رہے اس طرح چاروں کونے دبا کے اور پھر ہم ہیوں کر کے ایسے دبائیں گے تھوڑا پانی ہم ہتے لی پر ہیوں لائیں گے تاکہ اس کا جو یہ حصہ ہے وہ کواہ رو ساکے ایسی طرح آپ سارے بنا لیے گا جیسے کہ ہم نے بنا لیے گا جیسے ہی بنا لیے گا دیکھیں یہ ہم نے پکوڑے تلیں کیونکہ افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے پکوڑے تلیں اب ہم یہ تلیں گے اس میں رہیں گے یہ فوراں فوراں ہو جائیں گے یہ بہترین ہو جائیں گے اس میں آپ سارے نورما رکھئے گا ایک میں بھی ڈال دو ڈال دو کدھر سائیڈ پہ ہے ایری جگہ بہن کو ایک سائیڈ سے پکنے دیں گے پھر ہم دوسرے سائیڈ پھل دیں گے بابی تو اندھر ڈیپ ہوا ہے اس کو کہاں پھلکتا ہے تیاریں چکن بریڈ پکوڑا بنائیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور اگر آپ کو ہماری اسپیاں پسند آرہی ہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافت